ہم لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں ان تمام ایکسٹریٹری ویسٹ پروڈکس کو ڈسکس کیا جو کہ ہماری باڈی ڈیلی بیسز پر کری ہے اور ان کو جو ہے وہ ہم لوگ آپ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے ہماری باڈی سے ایکسٹریٹ آٹ ہوتے ہیں انڈر دا ٹاپک نیم ایکسٹریٹری آرکن اب اگر میں بات کروں تو لیور اور کٹنی جو ہیں یہ ہمارے پاس بیسکلی ڈیزائن سٹرکچرز ہیں جن کا ایک ہی کام ہے کہ وہ آپ کی باڈی سے ویسٹ مٹیریل کو الیمنیٹ کریں اگر میں لیور کی بات کروں تو آپ کی باڈی کا سنٹرل سٹیشن ہے یعنی کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر سب سے زیادہ اہم رول پیسائیڈ دا برینز ایس پانل کورٹ لیور پرفارم کرے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جتنا بھی میٹابالک ویسٹ ہوتا ہے اس کو بلڈ سے ریموو کرنا یا اس ٹاکسیگ مٹیریل کو لیس ٹاکسیگ مٹیریل میں کنورٹ کرنا لیور کی ذمہ داری ہوتی ہے فار اگزیمپل آپ لوگ ان کو اکثر ہم لوگ فوڈ ایڈیٹیف لیتے ہیں ہم لوگ پولوٹنٹس لیتے ہیں انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ کے نام پر کئی ہامفل کیمیکلز ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ کیمیکلز ڈیجیسٹیف سسٹم سے ہمارے بلڈ میں جاتے ہیں اور یہ بلڈ ہمارے لیور سے پاس کرتے ہیں جب یہ بلڈ ہمارے لیور سے پاس کرتا ہے تو ہمارا لیور ان ہامفل پروڈکس کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو لیس ہامفل پروڈکٹ اور اس پرپس کو ہم لوگ ڈیٹوکسیفیکیشن کہتے ہیں اب اگر آپ دیکھو تو الکوہل ہماری باڈی کے لیے کافی زیادہ ڈینجرس کیمیکل ہے جو لوگ بہت زیادہ الکوہل ٹرنک کرتے ہیں ان کی باڈی کے اندر جو لیور ہوتا ہے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ کنورٹ دا الکوہل انٹو لیس ٹاکسی کیمیکلز اور جس وجہ سے ان لوگوں کے جو لیورز ہوتے وہ بوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھو تو ہمارے پاس کوئی بھی ٹاکسین جو ہوگا وہ سرٹن فیزی سے گزر کے ویسٹ مٹیرل میں ہی کنورٹ ہوگا اور یہ ویسٹ مٹیرل ہمارے بلڈ کے اندر انٹر ہوگا جو کہ ہمارے ڈیجسٹیف سسٹم اور ہمارے ڈیجسٹیف سسٹم سے جو ہے وہ ریموو ہو کے ہماری باڈی سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا جو آپ کی باڈی کے اندر جو لیور ہوتا ہے وہ ایک انتہائی امپورٹن فنکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے which is the formation of urea اگر آپ دیکھو تو ہماری باڈی کے اندر certain amino acids جو ہوتے ہیں وہ produce ہوتے ہیں اور ہر amino acid اگر ہمارے اپنی باڈی میں store کریں گے تو ہماری باڈی میں harmful ہوتا ہے so that's why ہم لوگ amino acid کو convert کرتے ہیں into less harmful substance that is to urea اور یہ urea جو ہوتا ہے اس کی creation ہماری لیور کے اندر ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ammonia اور carbon dioxide combine ہوتے ہیں to form the citrilline اور یہ citrilline جو ہوتا ہے یہ again ایک ammonia compound کو جو ہوتا ہے وہ accept کرتا ہے to form the arginine اور پھر یہ arginine جو ہوتا ہے یہ فردر ہماری باڈی کے اندر جو ہوتا وہ urea create کرتا ہے اور یہ urea water کے اندر dissolve ہو کے ہمارے blood میں جاتا ہے جو کہ finally kidney سے remove ہو کے urine کی form میں ہماری باڈی سے excrete out ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر میں دوسرے functions کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے nitrogen's waste کو ہمارے جو body kidney ہے وہ remove کرتی ہے پھر ہماری plasma proteins کی جو synthesis ہوتی ہے وہ یہ سب سے زیادہ important liver perform کرتے ہیں یعنی کہ liver کے اندر ہمارے plasma protein کی synthesis ہو رہی ہوتی ہے پھر bile you all know کہ bile جو ہوتا ہے یہ ہمارے digestive system کے اندر small intestine کے اندر fats کی digestion میں help کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ lipids cholesterol اور lipoproteins کی synthesis بھی جوتے ہیں وہ liver میں ہوتی ہے پھر ہماری body کے اندر جتنا بھی glucose ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے glycogen میں اور وہ store ہوتا ہے liver کے اندر and then ہمارے body کے اندر certain جو red blood cells ہوتے ہیں ان کی recycling اور ان کے اندر سے جو waste کی production ہوتی ہے وہ بھی ہمارا liver کرتے ہیں اور آخر میں جس کو as we all studied کہ جو ہماری detoxification کا process ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی chemicals ہمارے blood میں آتے ہیں ان سب کو detoxify کرنے کی ذمہ داری liver میں ہوتی ہے so اس طرح اگر دیکھا جائے تو liver ہماری body کے اندر certain important role perform کر رہا ہوتا ہے اسی لئے یہ excretory system کے لئے important organ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس excretory organ ہے وہ ہے skin skin کے اندر جب ہم لوگوں کے sweat glands کے تھوہ sweating پروڈیوس ہوتی ہے جیسے بیشل gland کے تھوہ sebum پروڈیوس ہوتا ہے ان دونوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ nitrogenous waste اور جو ہے وہ certain waste materials جو ہوتے وہ موجود ہوتے even جب ہم لوگ medicines لیتے تو ہماری medicines آپ نے اکثر دیکھو ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ medicines لیتے ان کے sweat میں ایک certain type کی smell ہوتی ہے وہ smell اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو medicines جو waste material ہوتے ہیں وہ ہماری kidney کے ساتھ ساتھ ہماری skin کے اندر سے بھی excret out ہوتا ہے from with the sweat so that's why جو لوگ بہت زیادہ medicines لیتے ہیں ان کے sweat میں ایک specific smell آتی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ہماری skin کے اندر جو sweat gland ہے وہ بھی excretory organ کے طور پر ایک کرتا ہے لیکن major نہیں ہے کیونکہ 5% excretion جو ہوتے وہ اس سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس sebaceous gland ہوتا ہے وہ بھی sep derm کی production کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کے اندر کچھ excretory material کو بھی ہماری باڈی سے excret out کر رہا ہوتا ہے so that's why ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو skin ہوتے ہیں وہ thermal regulation کے ساتھ ساتھ excretion کا فنکشن بھی جو ہوتا وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو liver ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ important excretion کے فنکشن جو ہوتا وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے in the next topic we will discuss کہ جو kidneys ہوتے ہیں وہ آپ کے body اندر کون کونسے functions پرفارم کر رہے ہیں